مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان ہماری حکومت ہے تین دن سے مقدمہ درج نہیں ہو رہا وزیر آباد واقعے پر عمران خان کے الزامات جواب اور پھر الزامات حالات صدارنے کی آخری امید سب کی نظرین سپریم کورٹ پر عمران خان کے نئی پریس کانفرنس بھی دھاک کے وہی تین پاتھ صرف الزامات ہی الزامات ثبوت کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں اپنی ہی پنجاب حکومت آج یہ پنجاب پر الزامات سے کیا مسئلہ حل ہوگا اگر پنجاب میں ان کا اختیار نہیں تو پنجاب حکومت سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے جب واضح ہو چکا کہ تناظر کا حل اب صرف اور صرف سپریم کورٹ سے نکل سکتا ہے تو بلونگ مارچ پر بددستور اسرار کیوں ایسے کیا اہداف ہیں جو آرمی چیف کی تقروری کے لیے دباؤ اور انتشار کے بلیک میلنگ سے ہی حاصل ہونے ہیں چیرمین صاحب وائس چیرمین صاحب اور حصد عمر صاحب سیکری جنرل صاحب کی طرف سے خاص جور پر سختی سے ہدایت آئی ہے کہ آپ تمام ایمینے سہبان اپنے اپنے ریجن کے ریجن پریزڈنٹ سے ہدایت لیں گے کہ آپ کو کون سا پوائنٹ انہوں نے اولاوٹ کیا ہے جہاں آج شام سے آپ نے احتجاجی مظاہرہ درنا کرنا ہے روڈ بلوک کرنی ہے وزیر آباد واقعے کے بعد جلاو گھراؤ منظم منصوبہ بندی سے ہونے کا انکشاف پی ٹی آئے کے چیف ویپ آمر ڈوگر کی آوڈیو لیک نے منصوبہ بندی کا بھانڈا پھوڑ دیا تمام ایمینے اس کو اپنے علاقوں میں تین روز تک احتجاج اور سڑکیں بند کرنے کی ہدایت دی گئی پی ٹی آئے کی پروپاگینڈا مشینری نے احتجاج کا شدید عوامی ردعمل بنا کر پیش کیا لیکن آمے ڈوگر کی آوڈیو نے جلاو گھراؤ کو عوامی ردعمل ظاہر کرنے کا پول کھول دیا حکومت سے کہتا ہوں عمران خان سے نرمی برتنے کی بلکل ضرورت نہیں ڈٹ جائیں مولانا فضل الرحمن کا مطالبہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ عمران خان کی ہڈی کا علاج کینسر ہسپتال میں کیا گیا ڈاکٹرز کے اپنے بیانات میں تضاد ہے عمران خان نے اداکاری میں شاروخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بم کے ٹکڑے ہوتے ہیں گولی کے ٹکڑے نہیں ہوتے ریاستی راست کو اتشت اضبام کرنے پر جی آئی ٹی بننا چاہیے سیکیورٹی کے ذمہ داری پنجاب حکومت کی تھی فورن فنڈڈ فتنہ پنجاب انتظامے کو غلط ایف آئی آئر کٹوانے پر پریشورائز کر رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مری مورنگ زیب کی عمران خان پر تنقید کہتے ہیں وزیر آزم وزیر داخلہ اور سینئر افسر پر بھونڈے الزام لگائے جا رہے ہیں مگر وزیر آباد کے تھانے میں ایف آئی آر نہیں کٹوائی جا رہی یہ غیر قانونی مقدمہ درج کرانے پر بزد ہیں وزیر آباد واقعے کے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے لاہور میں پیپلز پارٹی رہنما کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے مذاکرات مطالبات پر ہوتے ہیں شرائط پر نہیں جمہوریت ڈائلوگ سے چلتی ہے ڈیڈ لوگ سے نہیں پنجاب میں شدید انتظامی بہران آئی جی پنجاب کی صوبائی حکومت کے ساتھ کام کرنے سے معذرت فیصل شاکار نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو مراسلہ بھیجوا دیا درخواست میں موقف اپنایا کہ موجودہ امور جاری رکھنا ممکن نہیں خدمات وفاق کے سپورٹ کی جائیں راہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے جانب سے پنجاب پولیس کی یونیفارم سے متعلق نازیبہ الفاظ شاہ محمود قریشی کا اپنی ہی پنجاب حکومت کے آئی جی پولیس فیصل شاہکار سے اہدہ چھوڑنے کا مطالبہ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی راہنما کے بیان کو افسوس نہ کرا دیا ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس سیاسی یا گروہی مفادات سے بالتر ہو کر فرائز سر انجام دے رہی ہے وزیر آباد کا واقعہ قابل مرزمت ہے جامحق اور زخمی ہونے والے افراد سے ہمدردی ہے آزم سواتی کی مبینہ ویڈیو لیک ماملے کی تحقیقات چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے چودہ حربنی سپیشل کمیٹی قائم کر دی آزم نظیر تارڑ محسن عزیز یوسف رزا گلانی غفور حیدری انوارالہ کاکر بھی کمیٹی میں شامل خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کو تیس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کی حدا آزم سواتی کا جوڈیشل ریسٹ ہاؤس میں ویڈیو ریکارڈنگ کا الزام سپریم کورٹ نے جوڈیشل ریسٹ ہاؤس کوئٹا میں آزم سواتی کے قیام کی تردید کر دی سپریم کورٹ علامیہ کے مطابق جوڈیشل ریسٹ ہاؤس کوئٹا کا انتظام ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریسٹ ہاؤس میں صرف موجودہ اور ریٹائر ججز قیام کر سکتے ہیں آزم سواتی نے سپریم کورٹ ریسٹ ہاؤس کوئٹا میں کبھی قیام نہیں کیا وزیراعظم شہباز شریف آہم دورے پر مصر پہنچ گئے کابینہ کے ارکان اور آلہ سطح کا وفت بھی ہمراہ شرمال شیخ میں سات اور آٹھ نویمبر کو ہونے والی اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں شرکت کریں گے کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر کئی عالم رہنماؤں سے ملاقاتے بھی شرور کا حصہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینہ ربانی گھر سے عراق کے وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین کے ملاقات دو طرفہ تعلقات کے ساتھ مشترکہ درچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تباہ تخیار پیپلز وارڈی کی زیر احتمام حیدر آباد میں جلسہ سبائی وزیر جام خان شورو کی رہش کا گوٹ کرن خان شورو میں جلسے کہت امام کیا گیا مولا بکس چانٹیوں نے کہا کہ بلاول بھٹو عام سیاستدان نہیں یہ پاکستان کا مقدر بنے گا جلسے میں نصار کھوڑو اور دیگر اہنماؤں کی بھی شرکت کراچی میں گیس کا بہران تھم نہ سکا جنرل انڈسٹری اور کیپٹیف پاور کو گیس کی ترسیل 24 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی سینجی سیکٹر بھی بند شہریوں اور سنتی شعبے وابستہ افراد کو مشکلات کیا سامنا آزم سواتی کی مبینہ ویڈیو لیک مواملے کی تحقیقات چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے چودہ حربنی سپیشل کمیٹی قائم کر دی آزم نظیر تارڑ محسن عزیز یوسف رزا گلانی غفور حیدری انوارالہ کاکر بھی کمیٹی میں شامل خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کو تیس روز میں رپورٹ پیش کرنے کی حدارت آزم سواتی کا جوڈیشل ریسٹ ہاؤس میں ویڈیو ریکارڈنگ کا الزام سپریم کورٹ نے جوڈیشل ریسٹ ہاؤس کوئٹا میں آزم سواتی کے قیام کی تردید کر دی سپریم کورٹ علامیہ کے مطابق جوڈیشل ریسٹ ہاؤس کوئٹا کا انتظام ریجسٹر آفیس سپریم کورٹ کے پاس ہے جوڈیشل ریسٹ ہاؤس میں صرف موجودہ اور ریٹائر ججز قیام کر سکتے ہیں آزم سواتی نے سپریم کورٹ ریسٹ ہاؤس کوئٹا میں کبھی قیام نہیں کیا وزیراعظم شہباز شریف آہم دورے پر مصر پہنچ گئے کابینہ کے ارکان اور آلہ سطح کا وفت بھی ہمراہ شرم الشیخ میں سات اور آٹھ نویمبر کو ہونے والی اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں شرکت کریں گے کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر کئی عالمی راہنماؤں سے ملاقاتے بھی شریف کا حصہ امریکہ میں میٹرم انتخابات کے لیے انتخابی مہمزاری آٹھ نویمبر کو ہونے والی الیکشن میں حکمران زمار دیموکریٹس اور حضب اختلاف ریپبلیکنز کے درمیان شہر ریاستوں میں کانٹری کا مقابلہ متوقع میٹرم انتخابات میں ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں پر چناؤ ہوگا سار اکنی سینٹ کی 35 نشستوں پر بھی ووٹنگ ہوگی